نمسکار راز کی بات لے کر حاضر ہوں میں راج تھاکور آپ کے ساتھ آج بات ہوگی لہریں، افان اور تباہی کی اسی کے اردگرد ہمارا آج کا کارکرم رہنے والا ہے جس سے جڑے کچھ سوال ہمارے ذہن میں جن کے جواب جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے جیسے کی ہریانہ میں بار بارش سے کتنا نقصان ہوا فائدہ باد اور سرسہ میں بار کے کیسے حالات ہیں آبدہ پر سیاست کیوں بھاری پڑ رہی ہے ہمارچل پردیش میں مونسون نے کتنی تباہی بچائی ہے ہمارچل میں آنے والے دنوں میں کیسا موسم رہنے والا ہے ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے ہماری اگلی آدھے گھنٹے کے دوران بنے رہے ہمارے ساتھ ہریانہ میں ندیوں نے اپنے تتورتی علاقوں میں خوب تفاہی مچائی جو بار کے حالات کے روپ میں اب سامنے آ رہی ہے اس میں پردیش کو کافی نقصان ہوا کسی نے اپنا گھر گوا دیا تو کوئی اپنوں سے بچھڑ گیا پردیش میں ہوئے نقصان کے ستھیک آنکڑوں سے جڑی ہماری ریپورٹ دیکھیں ہریانہ میں باڑ کے چلتے کافی نقصان ہوا ہے یمنا ندی اور کھکھر کے ساتھ ساتھ سوبے میں بہنے والے نالوں نے بھی خوب تباہی مچائی لوگوں نے اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کو بھی کھویا ہے لوگ گھر چھوڑ کر رہت شیوروں میں رہنے کو مجبور ڈیم سے پانی چھوڑنے سے لے کر ندیوں کے اوپان نے لوگوں کا چین چھین لیا ہے اب پردیش میں ہوئے ابھی تک کے نقصان کا پیورہ دیکھئے پردیش کے بارہ جلے اب بھی بالگرست ہیں امبالہ فتحاباد، فرید آباد، کیتھل بالگرست ہیں اس کے ساتھ ہی کرنال، کوروچھتر، پانیپت، پنچکولا سمیت، پلول، سرسا، سونیپت اور یمنا نگر میں بھی بال کا خطرہ ہے انجلوں میں بال کے چلدے اب تک 1463 گاؤں بالگرست ہیں پردیش میں اب تک 40 لوگوں کی موت ہونے کی پشتی کی گئی ہے جبکہ اب بھی دو لوگ لاپتہ ہیں بال سے 230 گھر پوری طرح سے نشٹ ہوئے ہیں جبکہ 3850 گھروں کو نقصان ہوا ہے اس میں 2903 بیجوبان پشنوں کی بھی مرتی ہوئی ہے ان کے ساتھ ساتھ پردیش میں 7867 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے لوگوں کے بچاؤں کے لیے 47 ریلیف کیمپ بنائے گئے ہیں ابھی تک کہ آنکھوں کے آدھار پر قریب 2,5968 ہیکٹیئر فصل تباہ ہوئی ہے پرشاسن لگاتار پریاس کر رہا ہے کہ کم سے کم نقصان ہو اور لوگوں کو کسی طرح کا اسوویدھا کا سامنا نہ کرنا پڑے سوریہ سمچار کے لیے چنڈی گل سے روی چندیل کی ریپورٹ پہاڑوں پر ہو رہی زبردست بارش کی وجہ سے میدانی علاقوں میں بار کا خطرہ بڑھ چکا ہے ختنی کن بیراج سے ایک بار پھر پانی چھوڑنا پڑا جس کے بعد دلی انسیار خاص کر فائد آباد میں ایک بار پھر بار کا خطرہ منڈرانے لگا کیسا ہے؟ فائد آباد کا حال جاننے کے لیے آپ کو دیکھنی چاہیے یہ ریپورٹ جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ دلی کیسے اس سے پربابت ہوتی دکھے گی ہتھنی کنڈ بیراج وہ بیراج جو پچھلے دنوں پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے خوب چرچہ میں رہا جم کر سیاست بھی ہوئی دلی کے مکمانتری عربن کجریوال نے ہریانہ سرکار کو جم کر گھیرا اور دلی میں اتپن ہوئے حالات کا جم میدار ہتھنی کنڈ سے چھوڑے گئے پانی کو بتایا پھر وہ ماملہ تو شانت ہو گیا مگر ہتھنی کنڈ بیراج ایک بار پھر چرچہ میں آ گیا ہے وجہ بیراج سے ایک بار پھر پانی کا چھوڑا جانا دراصل ہتھنی کنڈ بیراج سے ایک لاکھ کیوسک پانی چھوڑنے سے ڈلی انسی آر خاص کر پریداباد میں بھار کے حالات دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں ایسے میں گرامیڑ پریشان ہے ابھی ابھی سرپن صاحب کے پاس سوچنا آئیے کہ یمنا میں بہت زیادہ پانی آ رہا ہے تو لوگوں کو جو اطلع کر دی جائے اور ہم نے منادی کے لیے چوکی دار بھیٹ دی ہیں گاؤں میں منادی کروا دی گئی ہے اور جنگلوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے شپیسل جا کر کے وہ کہنے کے لیے جنگل میں گئے ہیں پہلے بھی حالات بہت سے بہت سے بتر ہو گئے تھے مہونہ سے جو باگپور کے لیے روٹ جا رہا ہے دو تین جگہ سے ٹوٹ گیا ہے بیلڈنگ بھی گر پڑی تھی تو حالات تو پہلے ہی بہت زیادہ بتر تھے لیکن اب کی بار جو میسے جایا ہے شاید اس سے بھی بتر ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ پھرساسن جو اپنا کام کر رہا ہے وہ ہم اب بھی کر رہے ہیں اور پہلے بھی جا دکھائی دے رہی یہ تصویریں فرید آباد کے مہانا کاؤں کے پاس سے گجر رہی یمنا ندی کی ہے جو اس وقت بے شک سانت نظر آ رہی ہے لیکن پچھلے دنوں ہی یمنا میں باڑ آ جانے کی وجہ سے فرید آباد کے سبھی تٹی چھتر پوری طرح سے ڈوب گئے تھے یمنا کنارے کھیتی کرنے والے کسانوں کی مہنت پر باڑ کا پانی پھر گیا تھا اب جب لوگوں کو ایک بار پھر پتا چلا ہے کہ ہتنیکن بیراز سے ایک لاک کیوسک پانی پھر سے چھوڑ دیا گیا ہے تو لوگوں کو پچھلی باڑ سے اتپن ہوئے نقصان سے جیادہ خطرہ اب دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ابھی بھی کھیتوں میں چار سے پانچ فٹ تک پانی بھرا ہوا ہے پچھلا پانی ابھی نکلا نہیں اب دوبارہ پہاڑوں پر ہو رہی جبردست بارش کی وجہ سے بیراز میں پانی آ جانے سے اسے چھوڑ دیا گیا ہے جو اگلے چوبیس گھنٹے میں فرید آباد کی سیما میں گھوش جائے گا اور اپنا کہر بر پائے گا وہیں سر منچ کا کہنا ہے سر پہلے جو دو جار چودہ تاریخ کو جو باری باڑ آئی ہے اسے سے اتنا نقصان ہوا ہے کہ ابھی بھی پانی پانچ چھے چھے فٹ جو نیچے کھیت ان میں بھرا پڑا ہے اگر دوبارہ سے باڑ آ جاتی ہے تو بھاری نقصان ہوگا کسانوں کی فصلیں ڈوب چکی ہیں بلکل برباد ہو چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں اور آگے والی ہم دوبارہ سے کوئی فصل بھی نہیں بھو پائیں گے تو کیا کہیں گے کہ پرساسن کی طرف سے کوئی مدد اس گاؤں کے لیے نہیں پہنچی اور چاروں طرف سے پانی ہی پانی ہوا تھا اور کافی جو لوگ ہیں ان کے کھانے پینے کی ساماگیری بھی نہیں پہنچ پائی کیا کہیں گے اس کے لیے سر بلکل پرساسن کی طرف سے ہمارے کوئی مدد نہیں کی بلکل گاؤں کے برا حال تھا جی لوگوں کو پینے کے پانی کی دکت آئی چارے کی بھاری دکت آئی چارہ بہ چکا ہے جو خیتوں میں بنا ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو لوگوں کا ناج بہ چکا ہے جو باہر گاؤں کے باہر رہتے ہیں انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا انہوں کٹھلا تھے کٹھلا کے کٹھلا آناج خراب ہو گیا آپ دیکھ رہے ہو ابھی بھی سرکاری سکول میں لوگ باگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی پچھلے بار کے پانی سے ہی لوگوں کو نجات نہیں ملی تھی ایسے میں دوبارہ جادہ ماترہ میں پانی چھوڑے جانے سے یمنا کنارے رہنے والے لوگوں کے ماتھے پر شنطہ کی لکیریں دوبارہ کھچ گئی ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ پرشاسن اور سرکار دوبارہ آنے والی بارش اور باڑ کے پانی سے کیسے نجات پاتے ہیں ہریانہ میں باڑ کا کیہر پھر شروع ہو چکا ہے حالانکہ سرسا میں دو دنوں میں گھگر ندی میں جلسطر پہلے کے مقابلے کم ضرور ہوا لیکن اب بھی بار کا خطرہ کم نہیں ہوا سرسا کے ڈی سی پارت گفتہ نے ادھکاریوں کو جلسطر کم ہونے کے باوجود دتپرتہ سے رہتکاریوں میں جھٹنے کے نردیش بھی دیا ہے یہ ریپورٹ اب دیکھیں سرسا میں لگاتار بار کا قہر جاری ہے کی اپیل بھی کی ہے جو بھگر ندی کے اگر بات کریں تو پہلے سے پانی کی لیبل ڈاؤں ہوا ہے بٹ ابھی بھی پانی خطرے نشانسوں پر ہوا ہے تو اس میں میں میڈیا ساتھوں کے طرح لوگوں میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ گھرانی کی بات نہیں ہے پٹ ستر جرور ہے اور جو ہمارے کسان ساتھی ہیں اسے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہے اپنے پائپلائن یا موگوں پا استعمال جو ہے نہ کریں کی ابھی ستھی خطرے سے باہر ہوئی نہیں ہے پہلے سے امپروف تو ہی ہے بٹ ابھی خطرے سے باہر ہوئی نہیں ہے تو ابھی بھی ہمیں ستر خرینی کی ضرورت ہے سرسا کے ڈی سی پارت گپتا نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ فیلحال سرسا میں ابھی بارڈ کی استثیق کنٹرول میں ہے لیکن ابھی بارڈ کا خطرہ بنا ہوا ہے دیکھ ادھکاری جو ہے ہمارے دوبین ڈیپارٹمنٹس کے اس طرح کے دیاروں الگ نتش دیئے گئے اچھ کو جو ہے ہمارے ایس ڈی ایم صاحبان ان کو رہنے کے نتش دیئے گئے ہیں کہ آپ لوگوں سے جا کے ملتے رہے ہیں ان کو کوئی ان کے ڈی بانڈس ایشوز ان کو ٹکپ کرتے رہے ہیں تاکہ ٹائم لوگ کے ان کو ایڈر سم کر سکے باقی جو کرمچاری ہے پچھلے بارہ چودہ دن سے ان کو اپنی ڈوٹی جو جس طرح کر رہے ہیں ان کو بس اپنا منوبل بنایے رکھنے کے نتش دیئے گئے اپنا سواستہ مارے قید ہے بہرحال اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کب تک سرسا میں حالات سامانی ہو پاتے ہیں سوریہ سمچار کے لئے سرسا سے نکل جسو جا کی ریپورٹ فتحباد کی مہانے پر کھڑی بارہ اب شانت ہونے لگی ہے دھیرے دھیرے اب پانی کم ضرور ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں کہ بارہ کا خطرہ تل چکا ہو بارہ میں فسے لوگوں کو لگاتار راہت سمگری پہنچائی جا رہی ہے پرشاسنک ٹی میں ناؤ کی مدد سے لگاتار لوگوں تک کھانے پینے کا سامان اور دوائیاں پہنچا رہی ہے تو ہی سینہ کی ٹی میں لگاتار موٹر بورٹ پر بار پر بھاویت علاقوں کو لگاتار کھانگال رہی ہے اور لوگوں کو سرکشت ستانوں تک پہنچا رہی ہے فتحباد کے موہانے پر پیچھے گولا چی کا سائفن پر پھر پانی چلنے لگا ہے جلدھی یہ پانی بھی گھگگر سے پتحباد چلے سے گجرے گا پھر پانی چلنے لگا ہے پانی ہائیوے کے ساتھ ساتھ ایک پاکٹ میں جمع ہو گیا ہے ہائیوے سے پیچھے جادہ پانی کا دائرہ لگ بھگ تین سے چار کلومیٹر مانا جارہا ہے اس سے پیچھے کے گاؤں میں پانی کافی اترا ہے اب اس پانی کو جلد سے جلد نکالنے کے لیے پرشاسن جھٹا ہوا ہے ہائیوے کے قریب دس فٹ تک پانی ہے جسے نکالنے میں سمیہ لگے گا اسی کارن ابھی رتیا روڈ اور ہانسپور روڈ پر سمپرک ٹوٹا ہوا ہے یہاں اگر دو تین دن میں پانی اسی طرح ایک آدھا فٹ ہو جانا کم ہوتا رہا تو جلد ہی یہ مارک بہال ہو جائیں گے اور پرشاسن ان کٹاووں کو بھرنے کا کام شروع کرے گا فتحباد جلہ میں گھگر ندی سے آئی بارڈ ابھی بھی برقرار ہے تو کہیں پیچھے کھیتوں کے اندر ہے کم ہونے کی وجہ سے کسان ہے آپ میرے پیچھے دے سکتے ہیں کہ وہ کسان ابھی پانی کم ہونے کی وجہ سے ابھی کھیت میں دوبارہ سے جتائی ہے وہ کرنے لگ چکے ہیں ان کا کافی نقصان یہاں پر ہوا ہے ہم ابھی گھگر ندی کے کنارے کے جو کھیت ہیں کمانا گاؤں یہاں پر پڑتا ہے جو کی گھگر ندی کے بلکل نزدیک ہے اور اس گاؤں میں کافی تباہی ہے وہ ہوئی ہے اور قریب چار سے پانچ فٹ پانی ہے وہ یہاں پر چڑ گیا تھا اور جسے کسانوں کی فصل ہے وہ بوری طرح سے نشٹ ہو چکی ہے اور کسان اب دوبارہ سے اپنی دھان کی فصل لگانے کے لیے دوبارہ سے کھیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ جتائی کرنے میں کسان ہے وہ دوبارہ لگ چکے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کسانوں کی جو اب جو پچھتی فصل جس کو بولتے ہیں پچھتی فصل کتنی پیداوار ہوتی ہے حالانکہ سرکار نے بھی معاوضے کی وہ گھوشنا ہے وہ کی ہوئی ہے اور جلد ہی کسانوں کو معاوضہ دینے کی بات سرکار کی طرف سے کہی گئی ہے یہ کسانوں کا بھی کہنا ہے کہ ان کی جو جمین ہے وہ پوری طرح سے نشٹ ہو چکی ہے ان کی فصل ہے وہ برباد ہو چکی ہے اب دوبارہ سے فصل جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور اب اس کی امید کتنی ہوتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن سرکار کی طرف سے بھی معاوضہ دینے کی گھوشنا ہے وہ کی گئی ہے اب کسانوں کو معاوضہ جیسے ہی ملے گا ان کو کچھ راحت جرور ملے گی سوریہ سماچار کے لیے فتحباد سے جسپال سنگھ ہریانہ کے امبالہ میں بھی بارش سے حال بے حال تانگری ندی میں ڈوبنے سے ایک اکس سال کے یوبک کی موت ہو گئے رہ منتری انیلوچ نے امبالہ کینٹ میں تانگری ندی کے افان پر آنے کے بعد آئی تباہی کو دیکھ کر مکہ منتری مانوہ لال کو پتر لکھا راز کی بات یہ کہ پتر میں گرہ منتری نے سی ام سے تانگری ندی کے دوسری طرح پکا باندھ بنانے کی مانگتے ہیں بیٹے دنوں آئی باڑ کا کہہ ربھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک بار پھر پہاڑی چھتروں میں بھاری بارش ہونے کی بجے سے نچلے چھتروں میں پانی آنیا ہے ہریانہ کے امبالہ میں باڑ سے حالات کافی زیادہ خراب بنے ہوئے ہیں گاؤ ہرڑی میں ایک بار پھر سے پانی آنے کی بجے سے گاؤں تباہی کی راہ پر پہنچ گیا ہے کسانوں کی فصلیں پوری طرح سے نشٹ ہو چکی ہیں اور لوگوں کے گھروں کا سامان بھی برباد ہو چکا ہے وہی گرامیڑوں نے پرشاسن پر بختہ انتظام نہ کرنے کی آروق لگائے ہیں ہونے کی ناتے یہاں پر دو دفعہ پانی آ چکا ہے برسات کا پانی بیالڈی پہلی آتا پرشاسن نے کوئی بھی کاروائی یہاں کی نہیں کی بانٹ ٹوٹنے کے بابزود جب وہاں پر باند کے اوپر گاؤں کی پبلک ساری تھی وہاں REDA گاؤں کی پبلک تھی اور چھپرے گاؤں کی پبلک تھی سیرگڑ کی بھی پبلک تھی ساری پبلک نے وہاں پر جو بھی کاریا کرم کیا ہے کٹے لگائے بھر بھر کے وہاں پر کٹے لگانے کے بابزود بھی جب بھی پانی نہیں روکیا بڑی بہا پر جگہ قریب اس کے بعد پانی گاؤں میں پھر دوبار آیا امبالا کی ٹانگری ندی میں ڈوبنے سے ایک اکیس ورسی یوک کی موت ہو گئے یوک دو دن سے گائب تھا جس کے چلتے پریجنوں نے مہیش نگر میں بھی شکایت درج کر آئی تھی وہیں پیلت پریوار گرمتری انیلویج کے نوازستان پر پہنچا اور ان سے یوک کے دوبنے کی بات کہی ڈوب کی باگ ہے کہ جانگری کنارے کا سندیب نام کا ایک اکیس سال کا ڈوب دو دن سے گنو شدہ تھا اس کی ربٹ کرد کرائی ہوئی تھی تھانے میں کل اس کی راکھوں لاش ملی ہے اس کی پہچان ہو گئی ہے مدد کریں گے ہم نے کوشت کیا ہوگا ہے چار لاکھ روپیہ جو بھی ایسے باڑ سے کسی کی پرتی ہوتی ہے تو اس کو چار لاکھ روپیہ دیکھیں بھلے بھی دو ہوئی ہیں امبالا میں اس باڑ میں یہ کافی نقصان ہوگا ہے لوگوں کا اور سارے نقصان کی پرپائی تو نہیں کر سکتے لیکن ایک ساہیتہ ہریانہ کے گریہ منتری انیل وچ نے امبالا کینٹ میں ٹانگری ندی کے اوپان پر آنے کے بعد آئی تباہی کو دیکھ مکہ منتری منوہر لال کو پتر لکھا ہے گریہ منتری نے سی ام سے ٹانگری ندی کے دوسری طرف دی پکہ باند بنانے کی مانتی اس کے علاوہ وچ نے دونوں طرف کے باندھ کو اسٹون پیچنگ کے جریے مجبوط بنانے کا آگ رہ کیا ہے تاکہ ندی میں جادہ پانی آنے سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے گریہ منتری نے ندی کی کھدائی کرانے اور گہری کرنے کا آگ رہ بھی مکمنتری سے کیا ہے گور طلب ہے کہ پہاڑوں میں جادہ بارش کے دوران ٹانگری ندی اوپان پر آ گئی تھی جس کے بعد سے امبالا کینٹ میں بال کے حالات بن گئے تھے سوڑی سمچار کے لیے امبالا سے ناریش سینی کی ریپورٹ مدہ چاہے جو بھی ہو اس پر راجنیتی ہمیشہ ہو ہی جاتے ہیں اب ہریانہ میں بار اور بارش سے حالات خراب ہے تو وپکش بھی سرکار کو گھرنے کا موقع نہیں جانے دینا چاہتا تو وہیں سکتہ میں بیٹھے لوگ بھی وپکش کے خرے کا روپ کا ماکول جواب دے رہے ہیں پیش ہے آبدہ پر سیاست سے جڑی ایک رپورٹ ہریانہ میں باری بارش اور بار کے پیچ اب سیاسی گھماسان شروع ہو گیا ہے جس کے چلتے آروپ پرتیاروپ کا سلسلہ بھی جاری ہے نیتا پرتیپچ بوپیندر سنگھ خودہ نے پردیش میں بار کو لے کر ہریانہ سرکار پر سوال اٹھایا ساتھی انہوں نے کسانوں کو چالیس ہزار پرتی ایکڑ موافجہ دینے کی مانگ بھی اٹھائی سرسہ، فتیاباد، مہاں لاکھوں اکڑ فسل برباد ہوگی کئی دانیاں پورے پورے گاؤں ڈوب گے ٹیوبل کے جو کوٹھے دے وہ ڈوب گے پشوں کے لیے چارہ نہیں ہے دہات تیجی سے کرنا تھی اور جو جو جتنا آٹھ 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 پانی کھڑا ہے جو سو پرسن خراب ہوگی فسل اور جس سے پانی کھڑا ہے لگتا ہے اگلی فسل بھی نہیں وہ پائیں گے تو وہاں کم سنب چالیس ڈا رفیہ پرتی ایکڑ موافجہ دینا چاہیے مکان نرمان کے لیے پشوں کے پشوں کے لیے پشوں چارے گئے اندام پرناتی ہے اور جو بھی رہت ہے وہ ترنت دین کی سرکار کو میں وہاں ہو کے آیا ہوں دراتل پہ کوئی سرکار کی رہت ہوتی دکھائی نہیں جانی رہا ہریانہ کے مکرمنتری منوحر لال نے ہڈا پر پلٹ وار بھی کیا جو چیز آپ ابھی تھوڑے پہلے پوچھ رہے تھے کہ کتنا جلدی آپ دے دیتے ہیں کیسے سمبہ ہو ہے وہ اس پورٹل کے دوارا ہی سمبہ ہو ہے اور اس پورٹل کا اگر اویرود کرتے رہیں گے تو جنتہ ان کو سبق سکھا دے گی کیونکہ ان پورٹلز کا بہت بڑا لاعب جنتہ کو اب دیکھ رہا ہے سو کے لگوں پورٹل ہیں ایک نہیں ہے جو حالانکہ آئی ٹی کا کام آج سے پچیس سال پہلے شروع ہو چکا تھا لیکن یہ لوگ آئی ٹی کے سمیے میں بلکل اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی سرکار کے سمیے پرائی شونے رہے ہیں ہم نے آنے کے بعد اس کے سارا اوپیو کیا ہے اور جو لاعب ان کو ہو سکتے ہیں وہ دلائے ہیں ہریانہ میں گھگر ندی راج کی سیاست کا کیندر بن چکی ہے رویوار کو پردیش کے چار بڑے نیتہ سرسا کا دورہ کرنے پہنچے سبھی ایک ہی دن سرسا کے اوٹو ہیڈ پر مہنچے سب سے پہلے پورو سیم بھوپیندر سیگھ ڈڈا نے گھگر اور مالگرشت گاؤں کا دورہ کیا اس کے بعد ہریانہ کے اوپ مکھ مانتری دوسینت چوٹالہ بھی سرسائز پہنچے انہیلو ویدھائک عبی سنگھ چوٹالہ بھی اپنی یاترہ بیچ میں چھوڑ کر پرہباویت لوگوں کا حالچال پوچھنے پہنچے وہیں بجلی منتری رنجیت چوٹالہ نے گھگر ندی اور بال گرست گاؤں کا دورہ کیا ستی بہت حد تک کنٹرول میں ہے اور جہاں جہاں پانی ابیٹیشن میں آیا تھا ریائشی علاقوں میں چاہے وہ شاہبات تھا امبالا تھا وہ سارا ڈی وارٹر لگ بگ ہو گیا ہے سوڑا سا دادری کے اندر ہے وہاں پر بھی آدیش دے دیے گئے ہیں چیف انجین لیول کے آفیسرز بھی وہاں بیٹھے ہیں کہ امیڈیٹل ایڈیشنل پمپنگ سیٹس لا کر شہر کا پانی نکالا جائے مگر آگے آئی ایم ڈی کی بھی چتاب نہیں آئی ہے کہ پچیس کے بعد اور زیادہ برسات ہو سکتے تو پرکوشنری جہاں جہاں ہمارے کئی باندھ ویک ہے ان کو سٹین تھن کرنے کے لیے بھی اور جہاں کوئی فلڈ پلینز کے اندر آج پانی کھڑا ہے کھیتوں میں اس کو بھی ڈی وارٹر کرنے کے لیے جتنا ڈیزل لگے گا ڈیپٹی کمیشنر لیول پر فنڈ رسچارج ہوگے اور ٹائملی اس کو ہم باندھ کو باندھ کے اور فیوچر کی تیاریوں میں جھٹیں گے پریشان کرنے کے بجے پرشاہ سن کو اپنی جمعباری نہیں بھانی چاہیے پرشاہ سن سے بڑی جمعباری سرکار کی ہے اب کہتے ہیں کہ ہر طرح کی مدد کر دیں گے پہلے ہی اگر ان سب چیزوں پر دھان دیا ہوتا تو آج یہ جو فسل ڈوبی ہوئی ہے تو یہ ازار اکڑ جو ہے یہ بچائی جا سکتے تھے یہ تو چودری دیویلال نے سن 1987 میں باندھ بنا دیا اگر یہ باندھ نہ بنا ہوتا ہے تو سرسا شہر تو کیا یہ پانی اور آگے تک بھی چلا جاتا ہے بہت براہ سرکار کی طرف سے کہیں کوئی مدد نہیں ہے یہاں بھی آپ کسی سے پوچھ لے جا کر کوئی ایک آدمی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ سرکار کی طرف سے کوئی چھوٹی موٹی مدد بھی ہے مدد دور کی بات ہے پریشان تو نہ کرو کم سے کم اگر تم کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے تو جو لوگ اپنے آپ اپنی چیز کو بچا رہے ہیں اس میں جا کر کے ارچن پیدا نہ کرو کم سے کم آجا تو بعد میں دو پہلے ڈیزل تو میا کراؤ ان کو پچاس ہزار روپیا کم سے کم کیونکہ یہاں جو ٹھیک کا ہے کسان کا وہ بھی لاکھ لاکھ روپیا ہے پردیش میں بارش اور بانڈ سے بنے حالاتوں پر لگاتار راجنیتی بھی جوردار ہو رہے ہیں حالانکہ ان سب کے بیچ راہت کی بات یہ ہے کہ گھگر کا جولستر بھی لگاتار کم ہو رہا ہے اور دھیرے دھیرے حالات ساماننے ہو رہے ہیں لیکن سیاست دانوں کو آبدہ کے سمیہ راجنیتی کرنے سے بچنا چاہیے سوریا سمچار کے لیے سرسا سے نکل جسو جا دلی میں بارش اور یمونہ کا بڑا ہوا جلستر چنتہ کا وشے بنا ہوئے دلی میں لوہے کا پرانا پل ایک مرتبہ پھر بند کر دیا گیا باہری علاقوں میں زوردار بارش ہونے کے کر ہتنے کن بیراد سے لگاتار پانی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اس سے یمونہ میں پانی کا لیول تیزی سے بڑ رہا ہے راز کی بات یہ ہے کہ یہ باندھ نہیں بلکہ بیراج ہے یہاں پانی سٹور نہیں کیا جا سکتا صرف پانی کے بہاو کی رفتار کو نینترت کیا جا سکتا ہے یہ ریپورٹ آم دیکھیں رازدھانی دلی میں یمونہ ندھی کے جلستر میں لگاتار بڑھوتری جاری ہے پہاڑے علاقوں میں جوردار بارش کے کارن ہتنے کنڈ بیراد سے لگاتار پانی چھوڑا جا رہا ہے اس سے یمونہ میں پانی کا لیول تیجی سے بڑ رہا ہے کئی نچلے علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں اتراخنڈ اور ہیماچر پردیش کے کئی حصوں میں بھاری بارش کے بعد ہتنے کنڈ بیراج سے پانی چھوڑے جانے کے کارن یمونہ کا جلستر بڑھ گیا ہے چلیے آپ کو ہتنے کنڈ بیراج کے بارے میں بتاتے ہیں اس کا کام ہیماچر میں اوپری علاقوں سے آنے والے پانی کو نینترت کرنا ہے بیراج سے ڈلی کے پیچ ایک طرف یمونہ نگر کرنال اور پانی پل ہے دوسری طرف یوپی کے سہارنپور شاملی اور باگپت کا کچھ حصہ پڑتا ہے اس کے بعد پانی ڈلی میں یمونہ میں پرویز کرتا ہے ڈلی سے ہتنے کنڈ بیراج محس 200 کلومیٹر دور ہے اگر بیراج سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو وہ پڑوسی راج ڈلی میں پرلی مچاتا ہے ہتنے کنڈ سے ڈلی تک پانی بہنچنے میں بہتر گھنٹے لگتے ہیں ان دنوں پانی کا بہاو تیج ہونے سے اس کا سمیہ بھی کم ہو گیا ہے پانی فورس سے ڈلی کی اور آگیا ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہتنے کنڈ بیراج سے پانی چھوڑنے کی وجہ کیا ہے یمونہ ندی ہیماچل اور اتراخن کے پہاڑوں سے نکل کر ہتنے کنڈ بیراج پر دھراتل پر پہنچتی ہے پہاڑوں سے آنے والے پانی کو یہاں روکنے کا کام ہوتا ہے اس پانی کو ہریانہ ڈلی اور یوپی جرورت کے حساب سے ڈائیوٹ کیا جاتا ہے ہتھنیکنٹ سے پانی ہریانہ کو ویسٹرن یمنا کینا لنک ڈائیوٹ کی جاتی ہے دوسریوں اتر پردیش ایسٹرن نہر میں ڈائیوٹ کی جاتی ہے ایک لاک کیوں سے پانی بہنے پر دونوں نہروں کو پانی بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ نہروں کے بلوک ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس حالت میں 18 گیٹ کھول کر دلی کی اور پانی ڈائیوٹ کیا جاتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں بیراج اور ڈیم میں کیا فرق ہوتا ہے بیراج پانی روکنے کا اسثان ہوتا ہے یہاں سے پانی جرورت کے حساب سے ڈائیوٹ کیا جاتا ہے حال میں آئی مال کا منجر ابھی لوگ بھولے بھی نہیں ہیں کہ یمنا کا جلستر ایک بار پھر ڈرانے لگا ہے لگاتار بڑھ رہے یمنا کے جلستر پر پینی نظر رکھی جا رہی ہے وہیں نچلے علاقوں کے لوگوں کو ایک بار پھر رہت شیوروں میں شفٹ کیا جا رہا ہے ڈلی کے جیدپور کی خڑڑا کولونی اور مدنپور خادر کی چھوٹی جگی بستیوں پر بھی بانڈ کا خطرہ منڈرہ رہا ہے بانڈ اور بارش کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ڈلی سرکار الٹ پر ہے ایسے میں بڑا سوال یہ کہ اگر ایک بار پھر ڈلی میں بانڈ آتی ہے تو اس بار ڈلی واسیوں کا کیا ہوگا یہ سوچنے والی بات ہے سوریہ سمچار کے لیے یمنا نگر سے سنیل کمار کی ریپورٹ ہمارچل پردیش میں مونسون کی بارش کا کہہر ابھی اور چلنے مارا ہے اس بار برسات نے پردیش بھر میں خوب تانڈو مچایا پردیش میں آئی ترازدی کے نشان ہر اور موجود ہے راز کی بات یہ کہ ہمارچل پردیش میں اب تک بار سے چار ہزار کروہ روپے کا نقصان ہو چکا ہے لیکن شاید یہ تباہی یہی نہ رکے ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ موسم ویبھاگ نے ایک بار پھر سے بھاری بارش کا الڈ جاری کیا ہے ریپورٹ ہمارچل پردیش میں بارش کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور اب ایک بار پھر موسم ویبھاگ نے ہمارچل پردیش میں 28 جولائی تک بھاری بارش کا یلو الڈ جاری کیا ہے ساتھی لوگوں کو ندی نالوں کے نزدیک نہ جانے کی چیتاونی دی ہے موسم ویجیان کیندر شملا کے ویگیانک سندیب کمار نے بتایا کہ جولائی میں 385 کلومیٹر بارش درج کی گئی ہے جو کی 109 فیزدی جادہ ہے اور اب یلو الڈ کے دوران پردیش میں بھاری بارش کی سمبھاونا ہے بتا دے کی پردیش کے اندر برسات کے کہر سے 600 سے زیادہ سڑک اور چار نیشنل ہائیوے فیلال بند ہیں 369 بجلی ٹرانسفارمر 324 جل پر یوچنائے ابھی بھی بہال نہیں ہوئی ہیں چاپ پیس سے لے کے 28 تک ہیوی رین فال کا ایلرٹ ہے یلو کٹیگری میں اور یہ جو ہمارے ڈسٹکھ ہیں جیسے کانگرہ ہے منڈی کلو شملا سولن سرمار یہاں پر ہے ہیوی رین فال کا ایلرٹ وہ بھی ایک دو سانوں میں آنے کی سمبھاونا رہی جو آگامی 5 سے 6 دن ہیں پھر 19 تاریخ کے بعد 30 تھوڑی معصومن ہوئی جو ایکٹیوڈی اس نے کمی آئی آنے کی سمبھاونا ہے ابھی ہیماشل پردیش پچھلی بارش اور بان سے ہوئی تباہی سے اُبھر بھی نہیں پایا تھا کہ ایک بار پھر آسمانی آفت کی چیتاونی جاری کر دی گئی ہے جس نے ہیماشل باسیوں کی چنتہ کو اور بڑھا دیا ہے تو کل ملا کر ہریانہ اور ہیماشل میں بارڈ اور بارش نے جم کر تواہی مچائے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اس ترازدی سے اُبھر پانے میں دونوں ہی راجیوں کو وقت لگے گا ابھی اور بارش ہوئی تو حالات اور بگڑ سکتے ہیں رات کی بات میں پھلحال کیلئے اتنا ہی کل پھر ملیں گے ایک اور خبر کے ساتھ جس سے جوڑی ہر خبر آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی کے لئے اجازت دیں نبسکر